انسانوں کی بھدھی اور پرکرتی کے سندرتہ سے ملا کر بنائے گئے کچھ ایسے نہ جارے جسے دیکھنے کے بعد اپنی آتما کو ایک بھن پرسنتہ کی انبھوتی ہوتی ہے من میں پرسنتہ لیے اور نیتروں میں اتصالیے ہم جا رہے تھے اپنے مدھ پردیس کی گورہوں اور ہمارے ریبا کی سان ہائٹ ٹائگر سفاری مکندپور ریبا مدھ پردیس کی اور جہاں دیکھنے کو ملے گا آپ کو قریب سے سندر ایوہم خطرناک باگ اور جالے کے اندر سفید باگ یعنی ہائٹ ٹائگر ایوہم ہیرار بھالو جیسے کئی ان پرجاتیاں بھی آپ کو وہاں دیکھنے کو مل جائیں گی تو چلیے چلتے ہیں اور اس سے پہلے یعنی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن پریس کر لیجے گا تاکہ ایسے ہی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ہائٹ ٹائگر سفاری تو چلیے اندر کا پورا لوکیشن دکھائیں گے بڑیاں ہائٹ سپید سپید باگ دکھائیں گے لیکن ڈرئیے گا نہیں بہت کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن ڈرئیے گا نہیں دوستو بہت جلدہ آپ کو دکھنے والا ہے ہائٹ ٹائگر یہاں پر ٹکٹ ملتا ہے پان سال سے نیچے والوں کا چھوٹ ہے اور پان سال سے اوپر والوں کا پربیکتی بھی اس روپے کا ٹکٹ ملتا ہے میرے پیچھے جھرنا لگا ہوا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہاں کبھی آئیے گا تو آپ کو سامنے دکھ جائے گا بہت سندر ہے اور یہاں پر دیکھیں ہائٹ ٹائگر بنے ہوئے ہیں یہ مورتی ہیں لیکن ابھی ساید اصلی دکھیں گے آپ کو ادھر جنگل میں جانے پر ابھی مورتی لگے ہوئے ہیں یہاں سے ایک جیٹ دوار ہے لیکن ابھی ہم یہی سے آئے ہیں اب اندر کی اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہاں سے پتلا راستہ ہے یہاں سے اندر کی اور جائیں گے دیکھئے ان پتیوں کی کارڑ کتنا اچھا جو کلر ہے بہت اچھا بن رہا ہے میرے اوپر پڑ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ راستہ کتنا پیارا ہے چلیے اب اندر کی اور چلتے ہیں آج 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 یہ جا رہا ہے دوستو ہم نے دیکھا بہت پیارا باغ تھا بہت بڑا تھا تھوڑا سا درابنا ضرور تھا لیکن مجھا آ گیا دیکھتا اگلے باغ کی ڈیسٹینیشن کی اور جا رہے ہیں سب لوگ وہ دیکھو آواز کرنے لگا آوازیں سنائی دینے لگی ہے بہت ہی خطرناک آوازیں یہ سپھیڈ ٹائگر دکھ رہا ہے جاسمین نام بتا رہا ہے بھئیہ اس سیرنی کا استری ہے بڑی خوبصورت دکھتی ہے آپ کو کیمرے میں ساعد نہ دکھے لیکن یہاں سے تو بہت ہی اچھی لگ رہی اور تھوڑی خطرناک بھی لگ رہی دوستو جیسا کی آج ہوایٹ ٹائگر جو ہے سفاری میں نہیں ہے آج قید ہے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ستائیس مائی سنونایس سو انکیامن کو راجہ مہارتانڈ سنگ سیدھی کے برگڑی جنگ بن چھتر سے اس ہوائٹ ٹائگر کو پکڑ کر لائے تھے اور گوویندگڑ کا جو پیلس اپنے ریوہ کا گوویندگڑ اس پیلس میں رکھ دیے تھے اور رات کو بھاگ گیا رات کو بھاگنے کے بعد اس کو یہی مکندپور کے بن چھتر میں اس کو پایا گیا تھا تب ہی سے وہ لوگ یہی پر ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جانبروں کو پانی پینے کے لئے اتتم بیوستہ کی گئی ہے یہ ندی کو نہر ٹائپ کو بنایا گیا ہے اور پتھروں سے سسجد یہ ہے پرکرتی کا سندر نجارہ من کو بھا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت نجارہ ہے ہائٹ ٹائگر ریجر بھی ہے سفاری مکندپور کا تو دیکھنے جی نہیں بھرتا دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں اتنا اچھا ہے اتنا منموحک ہے پرکرتی کی سندرتا کی گود میں ہم لوگ کھیل رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو چلی اور گھوماتے ہیں بیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیٹھنے کے لئے سیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ آپ یہ پرکرتی کے سندر پینڈ پودھوں سے ہوا کا جھوکہ لے کر اپنے من کو سکرپٹ کریں تو دوستو یہاں پر آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کئی پرجاتیوں کے سامپ یہ پانی کا سامپ سیٹا کی لیٹ یہ بلپ ہے اور یہاں پر اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اور کامن بائک сбنے اور بہت سارے پرجاتیاں بہت ساری پرجاتیاں آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن اگم آپ سعاپ دیکھتے سمائے سنیک آپ کو یادی بائٹ کر لیتا ہے تو آپ کو یہاں پر جھاڑ پھوک کے چکر میں داندھ بیسواس کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے سیدھے ہسپیٹل جانا ہے تو چلی دیکھنے چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسپیسیس پینتھر دیکھنے ہم جا رہے ہیں آپ پر انگلیس نیم ہے پینتھر تو چلیے چلتے ہیں اسپیسیس پینتھر دیکھنے ہم کو یہاں دیکھنے کو ملے گا تو زیادہ کچھ تو دکھائی نہیں دیرا پر رہے دی آپ دھیان سے یہاں پر دیکھیں گے تو یہ پوچھ ہلتی ہوئی دکھائی دے گی یہی ہے تندوہ ہے یہ سادھارا ناکوز تو دکھ رہا پر کامرے میں نہیں دکھ رہا ہے چلیے واگی کی اور چلتے ہیں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سلاث ویر یعنی بھالو تو چلیے اس گفہ سے اندر چلتے ہیں بڑے ہی منموہک درست کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں دیکھیں بھائیہ یہ بھالو بھی تھوڑا دور ہے لیکن دکھ جرور رہا ہے کچھ سادھ کھیل کھیلنا کچھ کھا رہا ہے بھالو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بھی بنایا گیا ہے جیسے یہ ہے آپ کو دیکھ گئے یہ بھالو کیا کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہو پتہ نہیں بھائیہ شما کیجئے گا نا دیکھے تو کستی لڑ رہا ہے جیہاں پاس سے تو دیکھنا الاؤ نہیں ہے لیکن کیا کریں دیکھیں کتے اچھے بھالو ہیں لوگ بہت اچھا کھیل رہا ہے دوستو نجارہ بہت ہی اچھا ہے منموہک ہے سادھ پائک اندر ہے یہ ایک چھو دیکھیں یہ موسی یہ موسی دیکھ رہی ہے پتہ نہیں کس کی موسی ہے دوٹھو ارے بہت سارے ہیں بھی یہ کیا آرے وہ ہے نا کاؤ بھولتے ہیں اس کو یار بھول تو گیا چلیے دوستو ابھی یہاں تو کچھ نہیں آئے ہوئے ہیں کیونکہ گیٹ بند ہے ان لوگوں کا دھوپ کافی زیادہ ہے اس لئے اندر ہیں یہ چھاؤں بنایا گیا ہے ٹمپریری اور یہاں سے ہم نکلتے ہوئے جا رہے ہیں آگے کی اور ویڈیو کافی بڑا ہو رہا جا رہا ہے لیکن دوستو دیکھ جرور لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یہاں پر پوشٹر لگا ہوا ہے شامر یہ آپ کو شامر دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ سنگا سانبر یہاں پر آپ کیمرہ پلٹانا پڑے گا دوستو ادھر دھوپ ہے اس لئے دیکھے گا نہیں چلیے میں آپ کو بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں سابر بارہ سنگا کیسے دکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر بھی دیکھ لیجئے جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں بارہ سنگا اور سانبر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ گائے کے جیسے بیٹھی ہے بارہ سنگا سیر کی آوازیں آ رہی ہیں اور بہت ہی گہری نجور اور کان کھول کر یہ سب کھڑے ہیں کہ وہ چلائے تو ہم سونے ہم کو مجھا آئے گا کوئی روتا ہے بھونک کے مارے تو ان کو دیکھنے بڑا مجھا آتا ہے یا دیکھیں کیسے کیسے خوشی ہیں لوگوں کی ماننا پڑے گا سیر دہارنے والا ہے چلیے باک کیمرہ سے دیکھتے ہیں موکڑا کے ہوئی ہے نیریاد پھابت پرتوی پھڑ جائے ہاں لائیٹ پھوڑ کا ٹی ہے منا مونا چرمجلال ہٹائلہ سیوہ بگو میں دیکھ لیں ایکتے چلائیں بتایا کہ اس کیا گھوم کر مجھا آیا بہت مجھا آیا دیکھو ان کو بہت چاہتا مجھا مجھا آیا راجہ بہت مجھا آیا ہمارے ساتھ دیدھی لوگ گئی تھی اور ایک یہ گئے تھی دوبلیکیٹ سونے کا کان کا کانے کا دوبلیکیٹ بھائیہ سلیمہ سمجھ میں نہیں آتا بتانا جروری ہوتا ہے تو فائنالی ہم یہ جو ٹور تھا کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن سنیک دیکھنے نہیں گئے تھے معافی چاہتے ہیں آپ سے آپ کو سنیک نہیں دکھا سکے لیکن اگلی بار جرور آپ کو سنیک دکھائیں گے کیونکہ یہاں کہ بھائیہ جی نے گارڈ بھائیہ جی نے بولا کہ ابھی سنیک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کچھ ادھر کام چل رہا تھا تو اس بجے سے نہیں دیکھ پائے اگلی بار جرور دکھائیں گے تو بننے رہیے گا ہمارے ساتھ ایسے ہی پیار اور اپنی اس نے بنائے رکھیے گا ہمارے چینل اور ہم سب پر